ڈاکٹر مدسر امین کہلو آپ کی خدمت میں حاضر ہے تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام اور رمضان قریب مباری پیٹ اینڈ ویٹ چینل کا بنیادی مقصد مویشی پال حضرات کو تربیت اور رحمی فرہم کرنا ہے مجودہ حالات کے پیشے نظر ملک پاکستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے مویشی پال شعبہ کے ساتھ دوسرے شعبہ جاہت بھی متاثر ہیں لیکن کیا مویشیوں میں بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے جی ہاں کیا یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہے میرا بنیادی مقصد سنسنی یا خوف پھیلانا نہیں میرا بنیادی مقصد تمام مویشی پال حضرات کو مویشیوں کے تمام امور انجام دینے کے لیے باعتماد بنانا ہے کرونا وائرس کی سب سے پہلے تشخیص انیس سو اکتر میں بچھڑوں اور کتوں میں ہوئی یہ بیماری زیادہ تر بچھڑوں کتوں اور گوڑے کے بچوں میں ایک سے تین ماہ کی عمر میں زیادہ تر ہوتی ہے اور کرونا وائرس کا پھیلاؤں کرونا وائرس کا پھیلاؤں جانوروں میں جانوروں کے گوبر کی وجہ سے جانوروں کے مو سے نکلنے والے مواد کی وجہ سے ہوتا ہے کرونا وائرس کی علامت کرونا وائرس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑا جو علامت ہے وہ شدید قسم کی موقع لگنے جو کہ پیلے اور زرد رنگی ہوتی ہے اور یہ موقع لگنے کی وجہ جانوروں کی بڑی اور چھوٹی آنٹ میں موجود کچھے نمہ ساختیں ہوتی ہیں جو کہ تباہ ہو جاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے جب وہ انفیکشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے تو پانی اور خوراک کو وہ جذب نہیں کر سکتے جب پانی اور خوراک جذب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر جانوروں کو موقع لگ جائے گی اور موقع لگنے کی وجہ سے جانوروں میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر اس سے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کتے اور ویڈیو میں اُلٹی اور خون والی اُلٹی جو ہے نا وہ زیادہ تار دیکھی گئی ہے اور خون والی اُلٹی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میدے میں انفیکشن ہوتا ہے اور میدے کی جو اندر والا سسٹم ہوتا ہے جو کور کرتا ہے میدے کو وہ تباہ ہو جاتا ہے تباہ ہونے سے کیا آگا ہے کہ یہ وہاں سے خون بستا ہے اور دماغ میں موجود خاص قسم کے خلیے پغاں پہ جاتے ہیں کہ اُلٹی کر دی جائیں اور جب کتے یا بلیاں اُلٹی کرتی ہیں تو اُلٹی میں ساتھ خون آتا ہے اس کے علاوہ یہ بماری اہم طور پر سردیوں میں دیکھی گئی ہے اور یہ نمی اور تھنڈے علاقے میں زیادہ یعنی کہ تھنڈے موسم میں زیادہ یہ دیکھی گئی ہے زیادہ پنکتی ہے اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کیا جانوروں سے انسانوں میں پھیل سکتا ہے جین ہے ابھی تک جتنی بھی تحقیقیں ہو چکی ہیں اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ انسانوں میں نہیں پھیلتا جانوروں کی وائرس اور اس سے میرے مویشی پال حضرات جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور اپنے جانوروں کی جو تمام امور ہیں ان کو ان کی انجام دہی معمولات کے مطابق کریں اور پریشانی نہ لیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پالتو جانور رکھنے والے جیسے کتا بلی رکھنے والے حضرات ہیں وہ بس جو میر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اپنے جانوروں کو چومیں نہ چومنے سے گریز کریں اور اس کے علاوہ ان کو ماسک نہ پیدا کیونکہ ان میں پسینہ اخراج کرنے کا نظام نہیں ہوتا اور ان کا جو ہیٹلا یا گرمی نکالنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے اور جب ان کو ماسک پہنا دیا جائے گا تو زبان سے ان کا پسینے کا اخراج نہیں ہوگا جس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جانوروں جو پانتو جانور ہیں ان کے ساتھ کھیلنے پوٹنے کے بعد پانتو جانور رکھنے والے شکین حضرات اپنے حفظان صحت کا خیار رکھیں اپنے ہاتھ وزارہ کو اٹھویں اور اس کے علاوہ اپنے پانتو جانوروں کو پارکوں میں اور باہر اور ان جبوں پر لے کے نہ پیریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ شیکشن میں یہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس چیز پر بننی چاہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں اور آپ کو مفید مشورے دیتا ہوں شکریہ و سلام